زمین والوں کے لیے مگر ان کی ابتداء آسمان سے ہوتی ہے اس لیے کہ جتنی ہدایتیں آئیں وہ آسمان سے آئی ہیں جتنی ہدایتیں آئیں وہ آسمان سے آئی ہیں زمین والوں کے لیے کیا زمین سے کوئی حادی بن کر آسمان پر گیا یہ اور بات ہے کہ اپنی حدود مملکت کی سہر کرنے کوئی کائنات کا مالک ایک شب میں جا کر واپس آ جائے یہ علیہ دا بات ہے لیکن کیا زمین سے کوئی حادی بن کر فرشتوں کی ہدایت کے لیے گیا کیا آسمان پر کبھی جنگ بہدر ہوئی عجیب سے سوالات کروں گا کیا آسمان پر کبھی جنگ بہدر ہوئی کیا آسمان میں کوئی قلعہ خیبر ہے کیا آسمان پر کوئی جنگ خندق ہوئی کیا آسمان پر منافقین ہیں کیا آسمان پر منافقین ہیں کیا آسمان والے آپس میں جنگ و جدال کرتے ہیں کیا آسمان والوں میں کوئی کافر ہے کیا آسمان والوں میں کوئی مشرک ہے کیا آسمان والوں میں کوئی منافق ہے کیا آسمان والوں میں کوئی بدکار ہے کیا آسمان والوں میں کوئی گناہگار ہے کیا آسمان والوں کے لیے کبھی کوئی ضرورت محسوس ہوئی کہ خدا وہاں کے لیے بھی کسی حادی کو مقرر فرمائے کسی حادی کو معجین فرمائے عیزار محترم کیوں کیا آسمان والوں میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی حادی کی ضرورت نہیں ہے انہیں کسی رہور کی ضرورت نہیں ہے وہ کبھی جنگ نہیں کرتے کبھی جدال نہیں کرتے کبھی منافقت نہیں کرتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے کبھی مشرک نہیں ہوتے کبھی کافر نہیں ہوتے کبھی منافق نہیں ہوتے کبھی نمازیں قضا نہیں ہوتے نہ ان میں کبھی عقیدے پر جھگڑا ہوتا ہے نہ ان میں کبھی عمل پر جھگڑا ہوتا ہے نہ ان میں کبھی نظریہ میں جھگڑا ہوتا ہے نہ آسمان والوں کے فرقے ہیں نہ ان کے مذہب ہیں نہ ان کے مکتبے فکر ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے عزیزان مختلف آسمان والے ایک دین پر قائم ہیں قیامت تک گمراہی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آسمان والوں کو صرف ایک امتحان دینا پڑا تھا جب میں مٹی سے ایک بشر بنا لوں اور اسے سماغ دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا اس نور پنجتن پاک کو جو جبین آدم میں جلوا فگن تھا تو اب آسمان پر کوئی شرارت نہیں ہوگی کفر نہیں ہوگا منافقت نہیں ہوگی اس لیے کہ آسمان میں کوئی بادشاہوں کا ماننے والا فرقہ نہیں رہتا آسمان پر جتنے بھی ہیں سب پنجتن ہی ہیں یا علی یا علی